بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ کے باسی پندرہ سالہ ابو محضورہ کا اصل نام عویس بن ربیہ تھا اپنے ساتھیوں سمیت مکہ مکرمہ کے گردو نوا میں بکریاں چرانا اس کے روز مرہ کے معاملات میں شامل تھا ایک دن وہ وادی حنین کے قریب پہاڑوں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اجانک ایک طرف سے آزان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکڑائی وہ ان دلنشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہنین کا روح کیا تھا وہاں سے واپسی پر آپ جرانا میں موقع تھے زہر کا وقت ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ انہا نے اپنی خوبصورت آواز میں آزان دینا شروع کی فضا کو چیٹی ہوئی یہ صدا ابو محضورہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنی یہ نوجوان خوش مزاج تھے ابو محضورہ نے بلال رضی اللہ انہا کی نکل اتارنا شروع کر دی انہوں نے مزاہ ہی مزاہ میں آزان کہنا شروع کر دی حضرت بلال رضی اللہ انہا نے اللہ اکبر کہا ابو محضورہ نے بھی کہا اللہ اکبر بلال رضی اللہ انہا مسلمانوں کے کیمپ میں آزان دے رہے تھے ابو محضورہ اپنی بکریوں میں کھرا ان کلمات کو اسی انداز میں دہراتا جا رہا تھا ابو محضورہ کی آواز بری خوبصورت اور صاف تھی خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی ہوا یہ کہ اس کی آزان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی جب اس نے آزان ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر رضی اللہ انہا کو حکم دیا جس لڑکے نے ابھی ابھی آزان دی ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ وہ وادی کے دوسری طرف گئے اور بکریاں چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکوں سے پوچھا ابھی ابھی تم میں سے کس نوجوان نے آزان کے کلمات دوہرائے تھے لڑکے خجالت اور حیاء کے مارے خاموش رہے اللہ کے رسول کی حکمت اور محبت دیکھیں کہ آپ نے انہیں ڈانٹنے کے بجائے ایک سے کہا تم آزان سناؤ اس نے آزان دینا شروع کی مگر اس کی آواز اچھی نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے سے کہا اب تم آزان دو یہ آواز اس کی بھی نہ تھی جس کی سمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی اب آپ نے تیسرے لڑکے سے فرمایا تم آزان دو اس نے آزان دینا شروع کی اس کی آواز بری خوبصورت تھی اس کی کنیت ابو محضورہ تھی اس نے پہلے سیدنا بلال رضی اللہ انہا کی نکل اتاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا ابھی ابھی تم ہی نے آزان دی تھی ابو محضورہ نے اسبات میں سر ہلایا اور کہنے لگا جی ہاں میں وہی تھا ابو محضورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ کے مگر ابو محضورہ کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوا یہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا اسے یہ خوف تھا کہ کہیں میرے قتل کا حکم جاری نہ ہو جائے کیونکہ اس نے تو مزاق میں بلال رضی اللہ انہا کی نکل اتاری تھی مگر رحیم و شفیق اور عالی اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محضورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو برہاتے ہوئے اس کا امامہ اتارا اور اس کے لئے دعا فرمائی اے اللہ اسے برکت اتا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت اتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابو محضورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر وہی دعا فرمائی ادھر ابو محضورہ آپ کے اخلاق محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت سلام قبول کر لیا ابو محضورہ چند ہی منٹوں میں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا کہاں اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں اسے سزا نہ دی جائے کیونکہ اس نے ازان کا مزاق اڑایا تھا ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا جسے وہ بہ آسانی انجام دے سکتا تھا ابو محضورہ رضی اللہ انہا کی آواز بری خوبصورت تھی مکہ مکرمہ فتح ہوا حرم مکی میں خوبصورت ازان دینے والے شخص کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو محضورہ اس ذمہ داری کو بری خوبی سے پورا کر سکتے ہیں تو ان کا انتحاب کر لیا گیا اور ابو محضورہ سے ارشاد فرمایا جو تم اہل مکہ مکرمہ کے موزن ہو تمہیں مکہ والوں کے لئے موزن کر مقرر کیا جاتا ہے ابو محضورہ رضی اللہ انہا نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیعت اللہ شریف میں موزن کی ذمہ داری سنبھال لی مکہ مکرمہ کے گورنر سیدنا عطاب بن عصد رضی اللہ انہا تھے انہیں ابو محضورہ رضی اللہ انہا کے بطور موزن کے احکامات مل چکے تھے ابو محضورہ رضی اللہ انہا اب موزن حرم مکی تھے ان کے لئے یہ فخر اور عزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت بڑا ہاتھ پھیرا تھا انہوں نے مسرط و شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کے آخری سانس تک موزن حرم مکی رہے کہاں ایک معمولی چرواحہ اور کہاں اللہ کے عزت و حرم والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لئے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل یہ شرف و فضیلت ان کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی اور ان کی اولاد تین سو سال تک حرم مکی میں موزن رہی